محقیم ہے ممنان خان 1992 میں یہی پیدا ہوئے اور اپنا سارا بچپن یہی گزارا ممنان خان نے اپنی ادادائی تلیم ایچسن کالج اور کچھیٹر سکول لاہور سے حاصل کی پھر عالی تعلیم کے لیے ممنان خان انگلینڈ روانہ ہو گئے اور روائل گرامر سکول وارسیسٹر میں زیر تعلیم رہے اگرچہ ممنان خان کرکٹ کا بقاعدہ لاہور تازد کر چکے تھے مگر ایک طلنتی کرکٹر کے طور پر شہرات نے انگلینڈ میں کیام کے دوران ملی انیس سو بہتر میں ممنان خان نے انگلینڈ کی مشہور درسگا یونیورسٹی اپنے پر مطالعہ کیا یہاں انہاں نے فلوسفی پولٹکس اور اکنامکس کا مطالعہ کیا انیس سو بجاتر میں ان کا بچلرز مکمل ہو گیا اس دوران امنان خان نے اپنی پروفیشنل کرکٹ کو جاری رکھا اور یونیورسٹی اپک سورٹ کی کرکٹیم کے کپٹن رہے پاکستان میں کوئی پر شہور دفاع کیا ہمیں بنشیٹ آنائٹا ہمیں بنشیٹ آنائٹا ہم می crouchیٹا اس ویڈیو باری ریائکٹ ہیں ٹھیا اس ویڈیو کا کہت میں اگلے اس نور کانی گھن کرسل مرد ہے اس جب کہتے ہو رکے میں عاشدنا اس حل آرہ اوسمان کنی ہنگل ہوتا دورانٹک کا د اسیس میں نے بانوwał بیو پار کیت کردکٹا ز번ق آور گر facر separated کہ اسران transformation اپنے ایک بھارتا کہ میں ان کو کچھ ان کی بھی یہاں چاہتا کہ میں اس کی بھاری بھی آنسان ap کچھ Jacinٹویاں303 اب ہم them WHAT by dann langty چند news ج میں صحیح باتا ہوں تو لیکن آئے ہوتی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میری ساری کنفیوزن دور ہو جاؤں مجھے بہت ساری چیتنے پتا لگے ہیں مران خان جو ہم سب کے فیورٹ ہیں اور ہمیں کافی چیزیں ان کے بارے میں پتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کلکل بلکل ہی پرسنل ہوتی ہیں نا وہ پبلک کو اس کے بارے میں پتا ہوتا اور جیسے اب وہ پولٹیکس کیا چل رہا ہے کس طرح سے انہوں نے سٹرگل کیا لیکن ان کی جو پرسنل لائف اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اور دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا ہونے اور جلسے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ویڈیو میں ایسے ہونے والی ہے تو پھر آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں چاہے لیٹس سٹارٹ چار مہی دوہر کسے معلوم تھا کہ ایک کم گور اپنے آپ میں ہی مگن رہنے والا لڑکا ایک دن پاکستان کے سب سے بڑے ساکران کو لڑکارے گا یہ کہانی ہے پاکستان کے سب سے مشہور لیڈر امان خان کی اور اپنے ویڈیو میں کرسکٹ سو سے بڑےDet فرا کو پکستان کے زیادہ اکارنے والاereye اللہ راکور اٹھوں امان خان خان پچی سنوبر پچیس اور م perspective امان خان deix شک word خواب بھی ت آپ نے ماہ دوہ tremہ کھانے کا دمرنا امان خان کے باعث اکرام pielا نیازی ایک سبل انجینیور تھے جڈے وہ اللہhee ت proxim سے مکیم تھے مقیم تھے اب نمان خان کی والدہ کا نام شوقت خانم تھا جن کے نام پہ بعد میں عمران خان سٹیٹ آف دی آرٹ شوکت خانم میموریل کینسر ہسپیٹل اینڈ ریسرچ سینٹر قائم کیا عمران خان کی فیملی کی ہسٹری بھی بہت انٹرسنگ ہے عمران خان کے والد کا تعلق پشتون قبیلے نیازی سے ہے جو عرصہ دراز سمیہ والی میں آباد ہے نیازی قبیلے کی مشہور شخصیت میں سے ایک حیبت خان نیازی ہیں جو سولوی صدی میں شہر شکل کے جرنیل تھے عمران خان کی والدہ شوکت خانم کا تعلق پشتون قبیلے برکی سے تھا جو سولوی صدیتہ کفخانستان میں آباد تھا مگر پھر ایک کہت کی وجہ سے بھائی کی قبیلے کے چاند خاندان انڈیا کے شہر جلندر حجرت کر گئے اور انیس سو سنتاریس میں پارٹیشن کے بعد برکی قبیلے کے تمام لوگ جن میں عمران خان کی والدہ بھی شامل تھی جلندر سے لاہور آگئے لاہور میں یہ تمام لوگ عمران خان کے نانا کے بھائی خان زمان خان کے گھر میں رہے مگر جب آس پاس کے گھروں کو ہنگوں نے خالی کر دیا تو وہ یہی مقیم ہو گئے زمان خان زمان نصبہ صحیح یہ علاقہ آج زمان پارک کہلاتا ہے اور پچھلے اسی سالوں سے بعد کی خاندان کی زیادہ تر لوگ زمان پارک کے علاقے ہی مقیم ہیں عمران خان انیس سو بان میں یہی پیدا ہوئے اور اپنا سارا بچپن یہی گزارا عمران خان نے اپنی بدائی تعلیم ایچسن کالج اور کٹریٹر سکول لاہور سے حاصل کی پھر عالی تعلیم کے لئے عمران خان انگلینڈ روانہ ہو گئے اور روائل گرامر سکول وارسیسٹر میں زیر تعلیم رہے اگرچہ عمران خان کرکٹ کا بقاعدہ لاہور سے حاصل کر چکے تھے مگر ایک ٹلینٹڈ کرکٹر کے طور پر شہرہ تینے انگلینڈ میں قیام کے دوران ملی انیس سو بہتر میں عمران خان نے انگلینڈ کی مشہور درسگاہ یونیورسٹی آف اکس فورٹ میں تلکھا لیا یہاں انہوں نے فلوسفی پولٹکس اور اکنامکس کا مطالعہ کیا انیس سو پجاتر میں ان کا بیچلرز مکمل ہو گیا اس دوران عمران خان نے اپنی پرفیشنل کرکٹ کو جاری رکھا اور یونیورسٹی آف اکس فورٹ کی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن رہے گریجویشن کے بعد عمران خان انیس سو چھہتر میں پاکستان واپس آگئے اور بقائدہ طور پر پاکستان کرکٹ ٹیم کو جائن کر لیا اور یہاں سے پھر وہ ایک عظیم کرکٹر بننے کے سفر پر گامزن ہو گئے عمران خان نے اپنی شہرت ایک بہترین آل راونڈر کے طور پر پائی اور اپنے لیڈرشپ سکلز کی وجہ سے وہ انیس سو بیاسی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بنے عمران خان ریورس ونگ کے پائنئرز میں سے ایک ہیں انہوں نے یہ سکل اپنے جونئرز وسیم اکرم اور وقار یونس کو بھی سکھایا جو آنے والے سالوں میں دنیا کے بہترین بولرز بنے عمران خان کی شہرت بلندیوں کو تب پہنچی جب وہ انیس سو بیانوے میں کرکٹ ورلڈ کپ کے فاتحے بنے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ہی عمران خان نے کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا عام طور پر کرکٹرز رائرمنٹ کے بعد کمنٹیٹر یا کوچز بندے ہیں مگر پاکستان کا یہ کرکٹنگ سوپرسٹار ایک کٹھر ناک کو چونے جا رہا تھا عمران خان نے شوکت خانہ میموریل ٹرسٹ کائن کیا عمران خان کی والدہ کینسر کی وجہ سے انیسر پیشنٹ کی وجہ سے انیسر پیشنٹ کے دلد کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے پاکستان کے پہلے اور واحد عمران خان نے ایک کانسر ہosپٹل کے لیے دنیا بھاتے فاندریزن سے پڑھ رہیزن کی وجہ سے 25 ملین ڈالر سے پہلے 1904 میں پاکستان کا پہلا کانسر ہسپٹل کا پہلا شوقت خانہ میموریل کیشنٹ کے نام سے کائم ہوا عمران خان کو دوران کئی بار سیاسی پوزیشنز کو پڑھا لیا مگر عمران خان نے ان سے انکار کردیا یہاں تک کہ عمران خان کے سب سے بڑے سیاسی حلیب نواز شریف نے بھی انہیں پی ایم ایم لن گرین کرنے کی آفر کی تھی جسے عمران خان نے رد کر دیا مگر ملک میں بڑھتی ہوئی کرپشن اور دولت پر ایلیٹ کلاس کے کیپٹر نے عمران خان کو فورس کیا کہ وہ پولٹکس میں اینٹر ہوں پچی سیپرل انسو چانوے کے عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی عمران خان نے انیسو چانوے کے الیکشن میں حصہ لیا اور این نے ترپن میاں والی اور این نے چورانوے لہور سے الیکشن لڑا مگر دونوں حلقوں میں ناکام رہے اکتوبر دوہزار دو میں جنرل مشرف کی زیرہ اثر ہونے والے الیکشن میں عمران خان پہلی دفعہ میاں والی سے الیکٹ ہوئے مشرف کی ڈکٹیٹر شپ کے دوران عمران خان زیادہ تر فلاہی اور سیاسی سرگنیوں میں مصروف رہے دو اکتوبر دوہزار ساتھ کو عمران خان نے آل پارٹیز دیموکریٹک مومنٹ کو جائن کیا اور پچھاسی ایمپیز کے ساتھ پارلیمنٹ سے ریزائن کر دیا اس کا مقصد چھے اکتوبر دوہزار ساتھ کو مشرف کی سرکردگی میں ہونے والے الیکشن بائیکارٹ کرنا تھا پی ٹی آئی نے دوہزار آٹھ کے جنرل الیکشن میں حصہ نہیں لیا دوہزار ساتھ کے بعد عمران خان کے پلٹیکل جنرل میں مینلی تین چیزیں چامل تھیں مروسی سیاست کی مخالفت کرپشن کا خاتم اور امریکی ڈرون حملوں کی مضمت عمران خان نے اپنے اس پلٹیکل نریٹیو کو ہر پلٹفارم پر بیان کیا اور دوہزار گیارہ تک کئی انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز عمران خان کو پاکستان کا سب سے پاپورا لیڈر پریڈکٹ کر رہی تھیں ان میں قابل ذکر پول دوہزار گیارہ کا پیور سج سروے ہے جس کے تحت عمران خان اٹھ سٹھ پرسنٹ ریٹنگ کے ساتھ پاکستان کے سب سے پسندگی جنرل اور آخر کار عمران خان کی بڑھتی ہوئی شورت کا اصل مظاہرہ تیس اکتوبر دوہزار گیارہ کو منارے پاکستان میں ہوا ایک لاکھ سے زیادہ پی ٹی آئی سپورٹر سے سجے منارے پاکستان گراؤن نے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا اور اب پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز عمران خان کو سیریس لینے لگیں اس کا نتیجہ عمران خان کو دوہزار تیرہ کے الیکشن میں قابل فقر پرفارمنس سے ملا ایک سیٹ سے تین تیس سیٹ کا سفر تہہ کرنے میں سترہ سال لگے اگرچہ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں پی ایم ایل این اپنی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو گئی مگر عمران خان نے سیاسی مدان کو خالی نہیں چھوڑا دوہزار چودہ میں عمران خان نے ایک ست چھوڑیس دن لمبا دھرنا دیا جس سے ان کی پاپولیٹی میں بے انتہا اضافہ ہوا اٹھائیس جلائے دوہزار سترہ کو سپریم کورٹ نے نواز سریف کو پنامہ پیپرز کے کیس میں تاہیات نہل کر دیا اور اس طرح عمران خان کے اینٹی کرپشن نریٹیو کو مزید تقویت ملی دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کے درانی امنان خان نے اپنے پلیٹیکل نظریہ کے دھرنوں اور جلسوں کے ذریعے شہر شہر پہنچایا اور فائنلی اٹھارہ اگست دوہزار اٹھارہ کو وہ پاکستان کے بائیس میں وزیراعظم منتقل ہوئے دس اپرل دوہزار دوہ کی شب بارہ بچ کر دو منٹ پر امنان خان کو ایک بڑے پلیٹیکل ڈراما کے بعد نو کانفیننس موشن ادم اعتماد کے ذریعے وزیراعظم کی پوزیشن سے ہٹا گیا گیا اگست دوہزار اٹھارہ سے اپرل دوہزار بائیس تک کہ امنان خان کے نیور میں ملکی حالات میں کچھ خواترخہ تبدیلی نہ آئی جس کی وجہ امنان خان اسٹیبلشمنٹ کا ان کے اختیارات کو محدود کرنا بتاتے ہیں ادم اعتماد کے بعد امنان خان دوبارہ عوام کے بیچ آگئے اور پھر سے امریکہ کی پاکستان کی انٹرنل پولیٹیکس میں مداخلت خلاف آواد اٹھانا شروع کر دی بہت سے ناکی دین کی ایکسپیکٹیشن سے برعکس یہ ناریٹیف پھر سے عوام میں شہرت پانے لگا فوری دوزار تیس میں شائعہ ہونے والی گیلپ کی پبلک پلس رپورٹ کے مطابق امران خان ایک سٹھ فیصد ریٹنگ کے ساتھ اب بھی پاکستان کے سب سے پاپوری ریٹنگ کے ساتھ کیا بات ہے یا امیزنگ ویڈیو سیگی اٹھانا شکل اور اس اپنے کو سب سے اچھا یہ لگا کہ وہ بچپن سے مجھے لگا دل کہ وہ بچپن میں شارعہ ہونے چی فیملی سے بلوم نہیں کرتے ہوگے لیکن انہوں نے بالکل گرار دی وہ بچپن سے ہی لگر ایک بہت روائل فیملی سے بلوم گردی تھے ایسا نیدھا کہ ان کے پاس ایک پاس ایک پاس پیسا تھا ان کے پاس ایک روائلٹی بھی تھی اگر مدہ بات کرے وہ بہت اچھی فایملی سے بلوم گردی تھے مجھے ان کے پاس بچوں نے پیسوں کی کمی نہیں تھی وہ انہوں نے خود کو اس میں کرکیٹ پہ آئے اور انہوں نے پیسہ گمایا پین گمایا اور آج وہ اتنا ان کے پاس پیسہ ہے اتنا ان کے پاس پیمہ سٹیل وہ ان کو پاکستان کے لوگ کو کے لئے وہ سرپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے میں بہت بہت باری بات ہے باکی صاحب چھوڑو وہ تو اچھی بات ہے تو ہمارو اسی مران کھان کے دیکھتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ایکٹ وہ ہیرا ہے انسان ہے لیکن مجھے اس ویڈیو میں سب سے زیادہ جو مزک کی چیز لگیا وہ یہ لگیا کہ نواز شریف خود امران کھان کو کہہ رہا ہے کہ آپ پلس پولٹیکس میں آئیں وہ انسان دیتے ہیں اب امران کھان کو کہ آپ کیوں نہیں پولٹیکس کے جوائن کرتے ہیں اور جب مجھے جوائن کیا تھا خود بھاگیا لندن تو مجھے یہ چیز سر سر کتنی فنی لگتی نہیں ہسی آریتی مجھے یہ ہی الٹا ہو گیا اس کے زیادہ باقی جو ہے ویڈیو وہ تو بہت اچھی تھی ہے نا انفرمیٹی ویڈیو تھی اور بہت زیادہ انفرمیٹی ویڈیو تھی اور بچپن سے لے کے اب تک جو بھی ان کی پروگرس رہی ہے جو انہوں نے لائک سٹرگلز کی اپنی زندگی میں اور جیسے تم نے کہا کہ ان کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بچارے ہمارے لئے سٹرگل کر رہے ہیں کہ نہیں پاکستان کا کچھ ہو جائے ان کی اتنے دشمن پیدا ہوگا ان کیا ضرورت ہے یار کہ اتنے دشمن اپنے بنائے ایسے جیلوں میں دھکے کھائیں دالتوں میں جائیں وہ تو چل مار سکتے ہیں اپنے کہیں بھی جا کے بیٹھ سکتے ہیں اپنے پوری زندگی انجوائی کر سکتے ہیں لیکن وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں جب مروں گا تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دوں گا کہ نہیں اللہ میں نے کوشش کی تھی اتنی بڑی قوم کو ویر کرنے کے کہ آپ نے کٹھ چاو اٹھ چاو لیکن آپ کامیاں بھی ہو یا نہیں ہو لیکن یہ اللہ کے ہاتھ ہے میں لیکن انہوں نے اپنے پوری کوشش کی گیا بہت اچھی باتیں تم نے کھائی ہے اور بہت زیادہ اچھی ویڈیو تھی تو بہت زیادہ ہمارا ریکشن آپ کو ہمارا ریکشن کیسے لگا پوریز کومنٹ کریں اور اگر اچھے لگے پوریز کومنٹ کریں پوریز کومنٹ کریں اور اگر آپ اس چینل پر بلکو نئے آئے ہیں تو پوریز کومنٹ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی ویڈیو آپ مس نہ کر رہے ہیں تو میں بہت زیادہ کی امیتی انجازت اللہ حافظ بائی